نیو سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹن کا آغاز کریں شہر میں دھن کا راز برقرار ہے لاہور سے خان کا ڈوگرا تک شدید دھن سے حد نگاہ زیرو میٹر رہ گئی ایم ٹو موٹر وے کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ترجمان موٹر وے پولیس کا بتانا ہے جبکہ مزید کہا گیا شہری غیر ضروری سفر سے گھریز کریں بتائیں کہ شہر میں دھنڈ اندھا دھن لاہور سے خان کا ڈوگرا تک شدید دھن سے حد نگاہ زیرو میٹر رہ گئی ایم ٹو موٹر وے کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ترجمان موٹر وے پولیس کا ایسا بتانا ہے شہر میں دھنڈ اندھا دھنڈ ہو گئی لاہور سے خان کا ڈوگرا تک شدید دھن سے حد نگاہ صفر رہ گئی ایم ٹو موٹر وے کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ترجمان موٹر وے پولس کے جانب سے بتا گیا شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں موٹر وے پولس کے جانب سے ہدایت جوارکی گئی ہے کہا جا رہا ہے شہری غیر ضروری سفر سے اجتناف کریں لاہور سے خان کا ڈوگرہ تاک شدید دھن سے حد نگاہ سفر رہ گئی ہے ایم ٹو موٹر وے کو ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ موٹر وی پولس کے جانب سے شہریوں کے لیے ہدایات جوارے کی گئی ہیں کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں کیونکہ موٹر وی پر حد نگاہ سفر رہ گئی ہے لاہور میں دھن کے سائی ہیں لاہور سے خان کا ڈوگرہ تک شدید دھن سے حد نگاہ سفر رہ گئی ہے ایم ٹو موٹر وی کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے شہر میں اندھا دھن ہے جبکہ لاہور سے خان کا ڈوگرہ تک شدید دھن سے حد نگاہ سفر رہ گئی ہے ایم ٹو موٹر وی کو ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ترجمان موٹر وی پولس کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے اشتناب کریں آبے چودری اور حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے رخ کرتے ہیں حسن خالد کا جو کہ بابو سابو انٹرچینج پر موجود ہیں حسن بتائیے گا جہاں بلکل شہر لاہور اس وقت شدید دند کی لپیٹ میں ہے اور دند کی وجہ سے لاہور موٹر وی کو عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے لاہور سے کالا شاہ کاکو تک اور اس کے علاوہ موٹر وی پولس کے مطابق کہ ہان کا ڈوگرہ تک شدید دند ہے اس وقت اور شہریوں کو بارہاں یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ موٹر وی پر سفر کرنے کے دوران جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کو اپنائیں فوگ لیٹس کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ جو غیر ضروری سفر ہے اسے پرہیز کیا جائے اور ساتھے ساتھ میں جو موٹر وی پولس کا یہ کہنا ہے کہ موٹر وی اور ڈیٹی روڈ پر سفر کرنے والے حضرات جو ہیں وہ اپنے سامنے والی گاری کے درمیان جو ہے وہ ایک فاصلہ رکھیں اور آور ٹیکنگ سے گریز کریں اب سے کچھ تھی قبل شہر کے مختلف علاقوں میں شدید دنگ دیکھنے میں آ رہی ہے بابو سابو اور اسے ملحقہ جو علاقے ہیں سبزہ زار ہو گیا مرگزار کلونی ہو گیا اور اس کے علاوہ بند روڈ کا جو علاقہ ہے وہاں بھی اس وقت شدید دند ہے اور اندرونی علاقوں میں بھی سفر کرنے والے شہریوں کو ٹریفک پولس کی جانب سے یہ ترکیہ آ رہی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور فوگ لائٹس کا استعمال کریں انڈیکیٹرز کا استعمال کریں تاکہ کسی بھی قسم کے ناحشکوار واقعے سے بچا جا سا جا سکے اور موٹروے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات کی نسبت اس آج کی رات بھی توقع کی جاری ہے کہ موٹروے جو ہے وہ صبح تک جو ہے وہ بند رکھی جائے گی اور جب یہ موٹروے سے دند کلیر ہوگی اس کے بعد ہی جو ہے وہ موٹروے کو آم ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا جبکہ دوسرے جانب جو محکمہ موسمیات ہے اس کے جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جوں جوں رات ڈلتی جائے گی شدید دند کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافے کے امکانات ظاہری کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے حسن خالد آتھی محسوس رہی گا ٹھوکر نیاز بیک پر آبید چوہتری محسوس ہے ان سے بات کریں گے آبید چوہتری بتائے گا ٹھوکر نیاز بیک پر دند کی کیا صورتحال ہے جی بالکل شہر الہور اور اس کے اطراف میں دونے ڈیٹر ڈالی ہیں جہاں پر موٹروے کو حد نگاہ صفر ہونے پر بند کر دی گا تو وہی پر ٹھوکر نیاز پر بھی تقریباً ایسی ہی صورتحال ہے اس وقت ترجمان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ٹھوکر، سندر، مولانوار، ڈرائیوینڈ اور اس کے اطراف کے علاقے جن میں جمبر، پتو کی اور دیکھر جو علاقے ہیں ان میں شدید دند ہے جس کے باعث حد نگاہ صرف سو میٹر ہے گیا موٹروے کو زیرو ویزیبیلٹی پر بند کر دیا گیا اور حد نگاہ بہتر ہونے پر ہی موٹروے کو دوبارہ کھولا جائے گا لیکن دوسری جانب جو ترجمان موٹروے اور ہائیوے ہیں ان کے یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو ٹرافک ایڈوائزی جاری کی گی تاکہ شہری دون کے موسم میں جو ہے غیر ضروری سفر سے گریز کریں اس کے ساتھ ساتھ فوگ لائٹس کا استعمال کریں اپنے سے آگے جو گاڑی ہے اس پر مناسب فاسٹا رکھیں تاکہ کوئی بھی ناکشوار واقعہ نہ پیش آسکے اس وقت ٹھوکر میں موجود ہے جہاں پر اس وقت دند جو ہے وہ آپ دیکھی جا سکتی ہے جس کے باعث ٹرافک پولیسی نفریج ہے ان کے بھی دوبارہ دائینات کر دیا گیا ہے اور ملتان روڈ سمیت جو نیشنل ہائیویز ہیں ان پر بھی ٹولیو بھی شکل میں اس وقت ٹرافک کو نکالا جا رہا ہے اس والے سے موٹروے اور نیچو حکام کے کہنا ہے کہ شہری گیا ضروری سفر سے گریز کرے اور اگر کوئی ایم اجنسی سفر کرنا بھی پڑے تو اس سے پہلے جو ہیلپ لائنڈ ہیں ان پر بدل لی جا سکے آسا آبید ٹرافک کی روانی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کیا ٹرافک پولیس کے اہلکار تائنات کیے گئے ہیں ٹرافک کی روانی کو بہتر کرنے کے لیے سی ٹیو لاہور ان کے مطابق بتایا جا رہا ہے جیسے ہی دن کی شدد میں اضافہ ہوا کیونکہ دستہ رات بھی تقریباً چار بجے کے قریب رات کے دن میں اضافہ ہوا تھا آج جو ہے پہلی بتایا جا رہا تھا کہ دن جو ہے تقریباً بارہ سے اگر سے اگر درمیان شہر اور اس کے اطراف میں چھا جائے گی جس کے پیشے نظر ٹرافک پولیس کی نفری کو تائنات کیا دیا ہے خصوصاً شہر کے جو انٹر پاسیز ہیں کنار پر ان پر جو ہے ٹرافک وارڈنز کو خصوصاً تائنات کیا گیا تاکہ ہیوی ٹرافک کو وہ انٹر پاسیز میں جانے سے روک سکے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ٹرافک جو ہے وہ تقریباً خاصی کم نظر آ رہی ہے کیونکہ شہریوں کو اس بارے میں اگاہ کیا گیا ہے کہ دن کے دوران جو ہے وہ غیر غیر ضروری سفر جو گریز کریں البتہ ٹرافک وارڈنز کو تائنات کیا گیا کے ساتھ ساتھ موٹروے پولیس کہنا ہے کہ موٹروے کی نفری جو ہے اس وقت موٹروے موجود ہے موٹروے کی تو مکمل طرف بند کر جائے گے لیکن اس وقت ہے نیشنل ہائیویز جو ہے وہاں پر بھی نیچے کے اہلکار جو ہیں وہ موجود کہنا ہے کہ لمح بلمح شیرن کو اگاہ کیا جا رہا ہے جو خصوصاً ایف ایم ہیلپ لائن ایف ایم ہے وہاں پر بھی شیرن کو اگاہ کیا جا اگر کوئی بھی امجنسی کے صورت میں ان کو گھر سے نکلنا پڑے یا وہ سفر کرنا چاہے تو اس سے پہلے وہ ہیلپ لائن سے مدد لے سکے تاکہ ان کو آگاہ کیا جا سکے کہ کنی علاقوں میں دوند ہے اور کنی علاقوں میں نہیں لیکن نیشنل ہائی وے پر اس وقت صورتی آلی ہے کہ اس وقت ٹرافک جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے اس وقت جو ترجمان ہائی وے ہیں ان کے کہنا ہے کہ اس وقت تقریباً سو میٹر تاکہ ہے اور مزید جو ہے ہر دن گاہ کم ہونے کی صورت میں جو ہے کینین ٹرافک پولیس اور موٹروے پولیس کے زانب سے شہریوں کے لیے ہدایات بھی جاری کی گئی ہوں گی اچھا بلکل جہاں ایک طرف موٹروے کو بند کیا گیا ہے وہی اگر بات کی جائے شہر کے اندرونی علاقوں کی تو شہر کے اندرونی علاقے بھی اس وقت دند کی وجہ سے شدید لپیٹ میں ہیں اور دند کی وجہ سے جو ٹرافک روانگی ہے وہ بھی کافی حد تک متاثر ہو رہی ہے جو سٹی ٹرافک پولیس ہے ان کی جانب سے بھی یہ ہدایات اور تلقیم کی جاری ہے لوگوں کو کہ وہ اندرونی علاقوں میں بھی سفر کے دوران جو ہے وہ فوگ لیٹس کا استعمال کریں اور حاصل طور پر جو موٹروے اور اس سے ملحکہ علاقے ہیں جس طرح سبزہ دار ہو گیا مرگزار کلونی ہو گیا بند روڈ کا علاقہ ہو گیا اس کے علاوہ ملتان روڈ ہو گیا تو ان علاقوں میں بھی شدید دند کی لہر پائی جاری ہے اور یہاں پر چونکہ رات کے وقت ہیوی ٹرافک چلتی ہے بڑے بڑے مزدے اور ٹرک چلتے ہیں اس لیے بارہاں یہ تلقیم کی جاری ہے کہ ٹرکوں پر جو سفر کر رہے ہیں لوگ وہ بھی فوگ لیٹس کا استعمال کریں اور آپس میں دوسرے کے گاڑیوں کے درمیان ایک مناسب فاصلہ رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کا ناہشتوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آسکے موٹروے کو بند کرنے کے بعد جو موٹروے کی طرف جانے والی ٹرافک تھی اس کو اب ڈیویٹ کیا جا رہا ہے بند روڈ کی طرف اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اب واپس اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور موٹروے پولیس کی جانب سے یہ تلقین کی جاری ہے کہ دوبارہ اگر آپ نے موٹروے پر سفر کرنا ہے تو گھر سے نکلنے سے پہلے ہیلپ لائن کے مدد کے ذریعے یہ معلوم کر لیں کہ آیا کہ موٹروے آرم ٹرافک کے لیے کھلی ہوئی ہے یا نہیں کھلی ہوئی تہاں بدستور کی صورتحال یہی ہے کہ اس وقت موٹروے کو لہور سے کالا شاکاکو تک بند کر دیا گیا ہے جبکہ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ جون جون رات ڈلتی جائے گی دوند کی شدت میں مزید اضافہ کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں دوند کے شدت میں اضافہ کے امکان ہیں موٹروے کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے سردی میں فوگر سڑکوں پر سٹریٹ لائٹس بند ہونے سے حادثات کی شرعہ میں بھی اضافہ کا خدشہ ہے اسی حوالے سے بات کریں گے اسمان علیہ سے جی اسمان بتائے گا سٹریٹ لائٹس بند ہو گئی شہر کے جو متعدد علاقے ہیں ان کے جو اہم شہرائیں وہاں پر جو سڑکیں ہیں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں اور ان کے جو لائٹس ہیں وہ بند ہیں اور زیادہ تر جو لائٹس ہیں وہ حراب بھی دیکھی جا رہی ہیں کیونکہ سردی آ چکی ہے اور رات کے اوقات میں جو فوگ ہے وہ بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ویزیبلیٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور جو لائٹس ہیں اس کی مدد سے جو ہے ٹرافک کی روانی کو بہاہال رکھنے میں مدد ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ حادثات کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتی ہے مگر اگر بات شہر کے اہم شہرائوں کی کریں تو اقبال ٹاؤن علامہ اقبال ٹاؤن کی جو مین شہرائہ ہے وہ ماترے ملت روڈ پنجاب یونیورسٹری کی روڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہر کی متعدد علاقے جو بند روڈ یا اس کے محلکہ علاقے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو شہری ہیں وہ بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کی جانے سے یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ جو سردی ہے اس کے بعد فوق بھی ہے اور آکے کیونکہ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا اور فوق میں زیادہ اضافہ ہوگا تو اس کی وجہ سے جو ہے ٹرافک کو حاصل مسائل درپیش ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ ساتھ کی شرعہ بھی اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ رات کے ٹائم پہ جو ویزیبیلٹی ہے اور صبح کے ٹائم پہ ویزیبیلٹی متاثر رہنے کی وجہ سے جو ساننے کے ٹرافک ہے وہ نظر نہ آنے کا حدشہ بھی ہے تو اس حوالے سے انتظامیات بارہ دفعہ لوگوں کے جانے سے میں شکایات کی گئی ہیں اور لوگوں کے جانے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آگے کیونکہ فوق زیادہ ہونے والی ہے تو ان لائٹس کو مرمت کروایا جائے اور جو لائٹس سے بند کی گئی ہیں ان کو جلایا جائے تاکہ جو ٹرافک کے روانی ہے وہ بھی بہال رہے اور جو حادثات ہونے کا حدشہ ہے یا ٹرافک کے حوالے سے جو مسائلن لائٹس مند رہنے کی وجہ سے رات کے اوقات میں پیش آتے ہیں وہ دور ہو سکیں ٹھیک ہے اسمان بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے گلبرگ کے علاقے کا ویلری گراؤنڈ میں شہری پر تشدد کرنے والا باثر شخص بلاخر پولس کے حد سے جڑ گیا عدیل مرزا نامی شخص نے اسلحے کے زور پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا عدیل رائیوین روڈ میں نیجی واقع نیجی بینک کا ملازم ہے میری گاڑی کے ساتھ گاڑی کیوں ماری بہا اثر شخص عقیل مرزا آپ پیسے باہر ہو گیا آؤ دیکھا نہ تاؤ عام شہری پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھپڑوں سے دل نہ بھرا تو اپنی جیپ سے پسٹل نکال لائیا پھر اسلحے کا زور پر شہری کو تھڑے مارتا رہا واقعہ کے ویڈیو منظر آم پر آئی تو میڈیا نے معاملے کا اٹھایا جس پر پولیس حکام بھی ہوش میں آئے سی سی پیو کے نوٹس کے بعد ملزم اکیل مرزا کو حضاست میں لے لیا گیا لیکن حضاست کے بعد اکیل مرزا کو حوالات میں بند کرنے سے قبل انوکھا پروٹوکل دیا گیا نہ ہتھکڑی لگائی نہ ہی تھانے آن تک ملزم سے موبائل فون لیا با اثر شہری کے تشدد کا نشانہ بنے والے شہری کی بھی شناخت ہو گئی متاثرہ شہری گلشان شہزاد باغبانپورا کے علاقے کا رہائشی ہے آگے بڑھیں پنزاب میں پولیو کے خلاف مہم کے باوجود ایک اور کیس سامنے آ گیا پنزاب میں پولیو وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے ہو گئی لاہور میں چار جہلم اور مظفرگڑ سے ایک ایک کیس ریپورٹ ہوا مظفرگڑ کی رہائشی سات ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی بچی کو پولیو ویکسین نہیں پیرائی گئی ذرائع محکمہ صحت کے جانب سے بتایا گیا وقلہ گردی کے ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی لورماغ پر احتجاز کرنے والے وقلہ موٹر سائیکل سوار شہری پر تشدد کرتے رہے موٹر سائیکل سوار شہری احتجاز سے بچ کر گزرنے کی کوشش کرتا ہے سینئر صحافی حامد ویر کی وقلہ پر تنقید فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ احتجاز سے بچ نکلنے کی کوشش کرنے والے شہری کو وکیل روک کر اس کے موٹر سائیکل کی چابی نکال لیتے ہیں پی آئی سی حملے کو پانچ روز گزر گئے تاہم پولیس مقدمے میں نامزد عمران خان کے بھانجے کو گرفتار نہ کیا جا سکا وزرعظم کا بھانجہ حسان نیازی پولیس پہنچ سے دور ہو گیا پی آئی سی واقعے کے پانچ روز بعد بھی حسان نیازی کو پولیس گرفتار نہ کر سکی پولیس کے مطابق حسان نیازی اپنے ساتھیوں سمیت لاہور سے باہر فرار ہو چکے ہیں حسان نیازی کو حملے کے دوران سامنے آنے والی ویڈیو کے بعد زمنیوں میں نامزد کیا گیا پی آئی سی واقعے کے چار روز بعد بھی حسان نیازی کو پولیس گرفتار نہ کر سکی حسان نیازی ساتھیوں سمیت لاہور سے باہر فرار ہو چکا ہے پولیس ذرائقہ کہنا ہے اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وقلہ اور ڈاکٹرز کی لڑائی میں سائل اور مریض رول گئے وقلہ کو بھاری فیصے دینے کے باوجود سائلین بروقت انصاف کی فراہمی سے محروم ہیں وقلہ کی آئے روز کی ہر تالوں کے باعث عدالتی نظام انصاف بری طرح متاثر ہونے لگا پی آئی سی میں بھی علاج معالجہ متاثر مریض خوار ہو گئے پی آئی سی میں پانچویں روز بھی جزوی علاجیں معالجہ وارڈز میں ڈاکٹرز کی خدمات احل و احل نہ ہو سکیں لے فال نہ ہونے سے مریضوں کو لازمی ٹیسٹوں کے لیے بھی مشکلات کا سامنا صرف ایمرجنسی میں مریضوں کو تیبی سولیات کی فراہمی ممکن ہو سکیں یہ اسی حملہ شہریوں کے لیے وبالت جان بن گیا عدالتوں میں وقلہ کی ہر تال سے سائلین کو انصاف کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا ہے پنجاب بار کانسل کی جانب سے غیر مہینہ مدد تک ہر تال کی کال دے دی گئی آئے روز ہر تال کی کال کے باعث شہری فوری انصاف کے لیے عدالتوں کے بجائے مسالحت کے ذریعے معاملات نپٹانے کو اہمیت دینے لگے سائلین کا کہنا ہے ایسا نظام وضع کیا جائے کہ وقلہ کو مطالبات کے لیے ہر تال نہ کرنی پڑے اور ان کے جائز مسائل کا فوری حل نکالا جائے دوسری جانب ہائی کورٹ بار نے صبح ہر تال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے فیصلہ سائلین کو درپیش مشکلات اور سماتوں میں ہونے والی مسلسل تاخیر پر کیا گیا صدر بار حفیظ و ریمان چوتری کہتے ہیں کہ پی آئی سی واقعے پر افسوس ہے وقلہ پر تشدد قابل مضمت ہے بولے معاملہ افہام اور تفہیم سے حل کیا جائے پی آئی سی واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی ہر صورت کی جائے لہار ہائی کورٹ میں پی آئی سی حملہ کیس میں مقلہ کی گرفتاریوں کے خلاف درخواستوں پر سمات صبح ہوگی عدالت نے سی سی پیو سے مقلہ کے خلاف درج مقدمات اور گرفتاریوں کا ریکارڈ بھی طلب کر رکھا ہے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری جوہر ٹاؤن میں ڈپارٹمنٹل سٹور سے اشیاء چورانے والا پکڑا گیا مگر شرمندہ ہونے کی بجاہ انتظامیہ سے تل کلامی شروع کر دی سٹی ٹو کو موصول ہونے والی فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سٹور انتظامیہ نے اشیاء چوری کرنے والے شخص کو پکڑ کر اشیاء برامت کر لی مہنگی گاڑی پر آنے والا شخص شرمندہ ہونے کی بجائے انتظامیہ سے تل کلامی کرتا رہا اور معافی مانگنے کی بجائے بھاگ کھڑا ہوا سٹور سے اشیاء چوری کرنے کے مناظر کیمرو نے افس بند کر لیے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری خریدار کے دوران اشیاء جیب میں ڈال لیتا ہے سوبے بھر میں کرائم کی شرعہ میں دن بہ دن اضافہ ہونے لگا پولس ناکام اور ذمہ داری ایف آئی آر کے مفت اندراز پر ڈال دی گئے آج جی پنجاب نے آپریشنز برانچ کو زیرہ التیوہ درخواستوں کی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے پنجاب میں جرائم کی شرعہ پڑھنے لگی فیلڈ افسران نے تھانوں میں آنے والی درخواستوں کی فری ریجسٹریشن بجا کر آرتے دی جس پر آج جی پنجاب نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں مقدمات درج نہ ہونے کی تفصیلات طلب کر لی ہیں آپریشنز برانچ کو ایف آئی آر درج نہ ہونے کی وجوہات کا تجزیہ کر کے ریپورٹ دینے کا حکم دیا گیا ہے آج جی پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ افسران آن لائن شکایات سسٹم کھلی کے چہری اور فرنٹ ڈیسک پر زیرے التواد درخواستوں کی تفصیل سے عوامی شکایات چک کریں کس شہر سے کتنی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی معلومات لی جائیں آپریشنز برانچ نے آئی جی پنجاب کے احکامات پر عمل درامت شروع کر دیا ہے روان سال ہزاروں مقدمات کا اندراج آئی جی کی کھلی کے چہریوں اور آن لائن شکایات سمیت دیگر ذرائع سے کرائے گئی ریپورٹس کو مدرزہ رکھتے ہوئے نئی پالیسی تشکیل دی جائے گی ٹیکس گوشوار جمع کرانے کا آج آخری دن ہے ٹیکس بار کا گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں تواصی کے لیے شبر زیدی کو خط گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں 31 دسمبر تک تواصی کی جائے ٹیکس بار کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کا آج آخری دن ہے ایف بی آر کو گزشتہ سال کے نسبت 34 فیصد گوشواروں کے شورٹ فال کا سامنا ہے پاکستان ٹیکس بار نے 31 دسمبر تک تاریخ میں تواصی کا مطالبہ کر دیا کل سال 2019 کے انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے پاکستان ٹیکس بار نے چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی کو تاریخ میں 31 دسمبر تک تواصی کے لیے خط لکھ دیا ہے جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار فرحان شہزار نے خط میں لکھا ہے کہ گوشوارہ فارم تاخیر سے مطارف کروانے کے سبب تاہال ایف بی آر کو گزشتہ سال کے نسبت 34 فیصد گوشواروں کے شورٹ فال کا سامنا ہے میوہ ہسپتال میں اسی بسنوں پر مشتمل نورتھ میڈیکل وارڈ کا افتتاہ کر دیا گیا اٹھارہ کروڑ کی لاغت سے نورتھ میڈیکل وارڈ ڈیرھ سال میں مکمل کی گئی تفصیلات بسام سلطان کے ریپورٹ میں میوہ ہسپتال میں نورتھ میڈیکل وارڈ کا افتتاہ کر دیا گیا وارڈ کی تعمیر کے لئے فنس تجمل فاؤنڈیشن کی جانب سے فرہم کیے گئے وارڈ کی تعمیر ڈیرھ سال میں مکمل ہوئی وارڈ میں انڈوسکوپی سمیت امراض میدہ و جگر کے علاج کی سہولیات میسر ہوں گی صبحی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ نورتھ میڈیکل وارڈ کی تعمیر سے مریضوں کو بہت سی آسانیاں ملیں گی جو نیکی آپ کسی کے لئے کر کے جائیں وہی ساتھ جائے گی میں نے وزیر آزم کو تجمل فاؤنڈیشن کی کاوشوں کے متعلق بتایا انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا لوگوں نے لوگوں کی خاطر اتنا بڑا کام کیا میں آپ کی حکومت پنجاب کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے بھی آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا مصبت قدم اٹھایا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح ہم آشرا آہستہ سارے مل کے اگر چلیں گے تو یہ کاروان تبھی ہی کامیاب ہوگا میو ہسپتال کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اسرد اسلم کا کہنا تھا کہ میو ہسپتال 56 اکر پر مشتمل جس میں 40 سے زائد وارڈز ہیں اور سالانہ لاکھوں مریض علاج مالجیا کے لیے آتے ہیں جن کے آپریشن بھی کیے جاتے ہیں میو ہسپتال کو سالانہ 8 ارب روپے کا بجٹ ملتا ہے اس کے لیے زمنی بجٹ بھی ملتا ہے میو ہسپتال 56 اکر پر کھیلا ہوئے ہیں اس میں تقریباً 44 وارڈز ہیں 22 ڈسپلن ہیں میڈیسن اور سجری کے ہر سال 15 لاکھ مریض یہاں داخل ہو کے یا آوڈور میں آ کے علاج سے زیادہ ہوتے ہیں 1.5 لاکھ آپریشن ہوتے ہیں میو ہسپتال میں ہر سال اور تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں بلڈ، سیڈی سکین، ایم آر آئی، الٹرا سونگ ہر قسم کا ٹیسٹ تقریباً انہوں لاکھ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں تقریب میں صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشید وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسود گوندل سی ای او پروفیسر اسد اسلم پروفیسر ساجد عبید اللہ ایم ایس میو ہسپتال لیگی رہنما سردار آیاز صادق اور پروفیسر اسشاد حسین میسیز عزرہ تجمل لیلہ نصرت اور دیگر نے شرکت کی کیمرمن زہیب خان کے ساتھ بسام سلطان سیڈی فارٹی ٹو پاکستان اسوسییشن آف اورل اینڈ میگزو فیشل سرجری کی جانب سے پی سی ہوتیل میں بین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا ملکی سمیت برطانیہ سے ماہرین نے شرکت کی اورل کینسل کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی پی سی ہوتل میں پاکستان اسوسییشن آف اورل اینڈ میگزو فیشل سرجری کی جانب سے بین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا سمپوزیم میں ملکی سمیت بین الاقوامی ڈاکٹرز میگزو فیشل سرجنز نے کسی تعداد میں شرکت کی صبحی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شریک تھی ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس اہم موضوع پر سمپوزیم کے انعقاد پر منتظمین کا شکریہ دا کیا ان کا کہنا تھا کہ لوگوں میں پان چالیا اور بھکا کے استعمال کو روکنے کے لیے آگاہی مہم چلانا ضروری ہے آپ مسلسل اس کے اوپر اس میں شور بچاتے رہنا چاہیے کہ اگر آپ نے یہ طریقے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں کریں گے جس طرح یہ بان بھکا اور سائنس ہزوں گے پاکستان ایک رسوسیشن آفتر تاکی پانس میں بھی کرنے گی آپ اس کے ساتھ کلائبریٹ کرتے ہیں اور اس کو بہت شور بچانا چاہیے اورگنائزر ڈاکٹر اسد چٹھا نے بتایا کہ سمپوزیم کا مقصد کینسر کے پہچید گیاں اور اس کے بہتر علاج مالجے کے حوالے سے معلومات فراہم کرنا ہے اس میں ہماری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اورل کینسر اور اس کے لیے ہم نے انٹرنیشنل سپیکرز بلائے تھے انگلینڈ سے اور ہمیں بہتر ہمیں بہتے ہیں سمپوزیم میں ملکی سمیت غیر ملکی مقررین موجود تھے جبکہ ینگ ڈاکٹرز کی کثیر تعداد سمپوریم میں بطور حاضرین شریک ہوئی کیمرامین زہیب خان کے ساتھ بسام سلطان سیڈی فارڈی ٹو وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزار نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے نکات کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں اگلے برس کے ابتدائی مہینوں میں بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتے ہیں وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزار سے پاکستان تحریک انصاف کے چیف اورگنائزر سیف اللہ نیازی کی قیادت میں پنجاب کے تینوں ریجنز کے صدور اور جنرل سیکٹریز نے ملاقات کی اس موقع پر صوبہ پنجاب میں پارٹی امور اور کارڈینیشن کو مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویزلائی سے سینئر نائب سادر کاف لیگ چوہدری سلیم بریار کی ملاقات ہوئی چوہدری پرویزلائی کا کہنا ہے کہ پارٹی کا ہر کارکون ہمارا سرمایا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویزلائی سے چوہدری سلیم بریار نے ان کی رہاشگاہ پر ملاقات کی سلیم بریار نے چوہدری پرویزلائی کو جماعت کی تنظیم سازی سے آگاہ کیا اس موقع پر ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا چوہدری پرویزلائی کا کہنا تھا کہ ان کے دور میں ریکارد رکھیاتی کام کرائے گئے جبکہ چوہدری سلیم بریار نے کہا کہ آج بھی عوام چوہدری پرویزلائی کے دور کے کاموں کو یاد کر رہی ہیں عوام ان کے بطور اتحادی ملک کو معاشی اور سیاسی مسال سے باہر نکالنے کے مصبت کردار کو بھی سراتے ہیں پنجاب اسمبلی میں نئی تاریخ رقم ہونے لگی پہلی بار سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے دو عراقین ایوان کا حصہ ہوں گے پنجاب اسمبلی میں پہلی دفعہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں مسلم لکنون سے تعلق رکھنے والے سردار رومیش سنگھ نے ایوان میں سکھ مذہب کی نمائندگی کا احزاز حاصل کیا تھا تہم موجودہ اسمبلی میں تحریک انصاف کے سردار مہندر پال سنگھ مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں گورنر پنجاب سے بلوچستان سے آئے چالس طلبہ کے وفد نے ملاقات کی گورنر پنجاب جوہدری محمد سرور نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے گورنر ہاؤس آمد پر جوہدری محمد سرور نے بلوچستان کے طلبہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پنجاب بڑے بھائی کی طرح بلوچی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کے لیے انسانیت کی بلوس خدمت ضروری ہے گورنر پنجاب سے طلبہ نے سوالات بھی کیے مسلمی اگنون لاہور کے صدر پویز ملک اور رکن قومی سمبلی وحید عالم خان نے حلقے میں مصروف دن گزارا لیگی رہنما عزمہ آمد بڑھ کی ساس کی رسم چہلوم میں شرکت کی جبکہ نئیم اتاری سے ان کے والد کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور فاتح خانی کی مسلمی اگنون لاہور کے صدر پویز ملک اور رکن قومی سمبلی وحید عالم خان نے لیگی رہنما عزمہ آمد بڑھ کی ساس کے رسم چہلوم میں شرکت کی مرہومہ کے ایسال سواب اور درجات کی بلندی کے لیے قرآن خانی بھی کی گئی مفتی عمیر اسلم نے مرہومہ کے مغفرت کے لیے دعا کرائیں سانے آرمی پبلک سکول کو پانچ سال بیٹھ گئے مگر اس دردناک سانے کی یادیں آز بھی ہماری روح کو ترپا دیتی ہیں ای بی ایس کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیول سوسارٹی اور میڈیا فاؤنڈیشن ٹری سکسٹی کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا ملک و قوم کی خاطر قربان ہونے والے ہمارے شہدہ آج بھی زندہ ہیں ظالم دہشتگردوں نے جو زخم ہمارے بچوں کو لگائے وہ کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے شہدہ اور ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شمائے روشن کی گئیں جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی آج بھی ہم ساری قوم جو ہے مسلمان خاص طور پر پاکستانی ہم سب آج بھی ان ماں والدین کے ساتھ ان بہنوں کے ساتھ ہیں اور ساری دنیا کو یہ پیغام ہے سپیسٹری جو ہمارے نیگیٹیف کنٹریز ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں شہدہ جو ہیں وہ کبھی بھی مرتے نہیں ہیں چیئر پرسنٹ چیئر بیرو سارا احمد کا کہنا ہے کہ بچے قوم کا سرمایہ تھے ان کی قربانیاں ہم سب کے لیے مشلے رہے ہیں یہ ایک اٹیک جو ہے وہ صرف بچوں پر نہیں ہوا تھا لیکن یہ ہماری نیشن پر اور آگے فیوچر جنریشنز کو خراب کرنے کے لیے اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان کی تمام سٹیک ہولڈرز نے سیول سوسائٹی نے میڈیا نے فیصلہ کیا کہ ہم دیشتگردی جیسے ایک منس کا خود مل کے سب مل کے اس کا صفایہ کریں گے تقریب کے ارگنائزر حسین ترمیزی کا کہنا ہے کہ شمیر اوکشن کر کے ہم نے دشمنوں کا پیغام دیا ہے کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں پاکستان کی سیول سوسائٹی کے لوگ سٹوڈنٹس مختلف جو فیملی میمبرز ہیں وہ ہم سارے یہاں گیدر ہوتے اور ہم اس کے بعد ایک ایک کندیل ایک ایک بچے کی یاد میں یہاں جلاتے ہیں میں پیش کیے حضرت سید محمد شاہ بخاری المعروف بابا موج دریا کے تین روزہ سالانہ اس کی تقریبات کا دوسرا روز رہا زائرین اور عقیدت مندوں کے زانب سے دربار پر حاضری اور چادریں چڑھانے کا سلسلہ جاری ہیں سید محمد شاہ بخاری المعروف میرا موج دریا بخاری کے چار سو ستاونوے سالانہ اس کی تین روزہ تقریبات جاری ہیں حضرت موج دریا برے سگیر کے معروف بزرگ جانے جاتے ہیں زائرین اور عقیدت مندوں کا دربار پر حاضری اور چادریں چڑھانے کا سلسلہ جاری ہے زائرین اور عقیدت مندوں نے بابا موج دریا سرکار کی محبت میں چراغ بھی جلائے ڈھول کی تھا پر دھمال بھی ڈالی اور لنگر بھی کھایا اس کے موقع پر کتلمہ کے سالوں پر زائرین کا خصوصی رش لگا رہا زائرین کی جانب سے موج دریا سرکار کے دربار پر چادریں چڑھانے اور دعائیں مانگنے کا سلسلہ جاری ہے اس کی تقریبات سوار کی شام تک جاری رہیں گی مہیر حضرات کی جانب سے زائرین کو لنگر کھلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے کیمرمن شاہد محمود کے ساتھ جمال الدین جمالی سیٹی فورٹی دو ملٹینیٹ کا سٹرال خریداروں کی نگاہ کا مرکز بنا رہا فاران یامین کی ریپورٹ دیکھئے لیڈی جوسر یا اوون یا پھر ضروریاتی زندگی کی دیگر گھیلو ضروری اشیاں ملٹینیٹ ہے اعتماد کا نام ایکسپو سینٹر میں جاری لائفٹیل نمائش میں ملٹینیٹ پر سب سے زیادہ راش رہا حریداروں نے ملٹینیٹ پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا بہت اچھی ہیں یونیک ہیں ریزنیبل پرائز ہیں اور اس طرح کی اپرچونٹیز ہونی چاہیے ہیں عوام کے لئے میرا کہل ریزنیبل پرائز بلکل ریزنیبل پرائز ہے میں نے کافی سکار دیکھے ہیں آپ مارکٹ جاتے ہیں تو اس سے زرہ کم پرائز ہے چیزہ بہت سسنی آئے اور بہت ہول سے نیٹ پر مل رہی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی میں ادھر آیا ہوں مجھے بڑی جو انا بڑا اچھا لگ رہا ہے میں ادھر آیا ہوں ماشاءاللہ اللہ ان کو اور ترکی دے پرانچ مینجر آئیمن مزمل کا کہنا تھا نمائش میں چھاہ سے انچ کی نئی لیڈی مطارف کروائی ہے اور شہیوں کا بہت زیادہ ان کے سٹالپر رش ہے اتنا اچھا رسپونس آئے ان دو دنوں کے اندر اور ماشاءاللہ یہ ہمارا اپنا لوکل پاکستانی برینڈ ہے اور لوگوں نے اس کو بربور سپورٹ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی آج ہماری لانچنگ تھی ایٹی سکس انچز پینل کے جو کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ فرس ٹائم انجمن حسینیہ خواجگان نارو والی کے زیر اعتنام ہونہار طلبہ و طالبات ہی تعلیمی حوصلہ افضائی کیلئے ایوان اقبال میں بائیسویں فخر قوم گولڈ میڈل تقریب منعقد کی گئے صوبائے وزیر صحیح ڈاکٹر یاسمین راشد بطور مہمان خصوصی شریک ہوئی انجمن حسینیہ خواجگان کے زیر اعتمام فخر قوم گولڈ میڈل تقریب میں طلبہ و طالبات کی کسی ارتضا شریک ہوئی راشد نے کہا کہ تعلیمی میدان میں طلبہ کی کارکردگی ملک کے روشن مشتقبل کی زمانت ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نوجوانوں کے لیے نوکریوں کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اہم اقدامات کر رہے ہیں سبائی وزیر صحت نے پوزیشن ہولڈر طلبہ کی حوصلہ فضائی پر انجمن حسینیہ خواجگان کے اقدامات کو سراہا ڈاکٹر پروفیسر پرویز حیدر نوناری اور امجد علی جاوہ سمیت تقریب میں اہم شخصیات شریک ہوئیں صدر انجمن حسینیہ خواجگان قازم علی خاضی نے انجمن حسینیہ خواجگان کے مستقبل کے منصوبہ جات پر تفصیلی بریفنگ دی تقریب کے شرکا کو خواجگان مرکز قبرستان کی توسیع اور انجمن حسینیہ کے دیگر منصوبہ جات پر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی تقریب کے اختتام پر پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات میں نقد انعامات اور گولڈ میڈلز تقسیم کیا گئے کیمرامین رزوان ملک کے ساتھ رزوان نکوی سیٹی فوری ٹو ادارہ تعلیمات قرآن پاکستان کا بیس ماہ سالانہ جلسہ تقسیم احسنات بہترین کارکردگی پر طلبہ و طالبات میں احسنات تقسیم کی گئی الہمراہ ہول آرٹس کانسل میں ادارہ تعلیم قرآن پاکستان بیس ماہ جلسہ تقسیم احسنات مناقب کیا گیا جلسے میں ادارہ تعلیمات قرآن کی مضبھر سے طلبہ و طالبات کی قصیر تعداد نے شرکت کی سی ای او سیور فورس چودری نعیم اور ممبر والٹن کنٹورنمنٹ بورڈ میاں فقیر حسین نے عراقی نے اسمبلی سیاسی اور سماجی شخصیات اور دوست احباب کے عزاز میں زہرانہ دیا تفصیلات اس رپورٹ میں رائیون روٹ پر سی ای او سیور فورس چودری نعیم اور ممبر والٹن کنٹورنمنٹ بورڈ میاں فقیر حسین کی جانب سے منقضہ زہرانے میں معروف گلوکار انور رفی نے موجودہ سیاسی صورتحال کا نقشہ بہدر شاہ زفر کی غزل سنا کر کچھ یوں کھینچا گلوکار انور رفی نے محمد رفی کی گیت سنا کر شرکہ کو خوب محسوس کیا زہرانے میں مہمانوں کی توازے روایتی دیسی کھانوں سے کی گئی اس موقع پر ایمینے رانہ مباشر اقبال سینیٹر ڈاکٹر سد اشرف ارکان سبائی اسمبلی رانہ مشود احمد خان میاں مرغوب احمد توفیق بٹ مرزا جاویت چودری اقتربادشاہ یاسین زوحل اور رمضان صدیق بھٹی سمید دیگر بھی موجود تھے زہرانے میں چودری کبیر احمد چودری منیر ملک محمد عاصف نمبردار ملک عبدالسطار چودری محمد افضل ملک زیشان تلہ برکی سابق ڈپٹری میئر راو شہاب الدین ڈی جی انسپیکشن مول لوکل گورنمنٹ محمود مسود تمنہ میاں امران جاویت سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نشر کر کی کیمرمن علی نومان کے ساتھ راو دلشاد حسین سٹی ٹوٹی ٹو لاہور باغی جنا میں میر پنجابی تھیٹر کائنے کا کیا گیا میلے کا مقصد پنجابی زبان اور ثقافت کو فروغ دینا ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئی ہیں باغی جنا اوپن ائر تھیٹر میں میر پنجابی میلے کا احتمام علی ارشد میر پنجابی عدب سوسائٹی کے تحت کیا گیا پنجابی میلے کا مقصد پنجابی زبان اور ثقافت کو فروغ دینا ہے پنجابی میلے میں پروفیسر علی ارشد میر کی حدمات کو حراج تحسین پیش کیا گیا پروفیسر علی ارشد میر نے پنجابی عدب کی بہت سی کتابیں لکھیں پنجابی میلے میں میجک شو فتلی شو صوفی کلام پر رکس بھی پیش کیا گیا پنجابی میلے میں مردو خواتین سمیل فیملیز کی کسی تعداد نے شرکت کی اور خوب انجوائے کیا میلے میں پروفارم کرنے والوں کا کہنا تھا اس طرح کے میلوں کا انکاح ہوتے رہنا چاہیے اس طرح ہمیں اپنی ثقافت اور پنجابی زبان کو فروغ دینے کا موقع بھی ملتا ہے بہت اچھا لگ رہے کیونکہ پنجابی زبان ہماری ایک ثقافت اور اس کو مینٹین رکھنا چاہیے اس طرح کے میلے ہوتے رہنا چاہیے یہ جیسے میلے ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو پنجابی سے ہمارا ایک لنک نہ ٹوٹے میلے میں پنجابی زبان میں فنکاروں نے محصولی پرفارمنس پیش کر کے پروفیسر علی اشد میر کی پنجابی زبان کے لیے حدمات کو خراج احقیدت پیش کیا کیمرامین وقار کے ساتھ محمد علی رضا سوڑی فورڈی رو ڈاونٹ پینٹس نے لیفٹنین جنرل شاہ رفی عالم میموریل پولو کپ ٹارنمنٹ جیت لیا یہ ریپورٹ دیکھئے لاہور پولو کلب میں ہونے والے فائنل میں ڈاونٹ پینٹس اور ماسٹر پینٹس بلاک کی ٹیموں کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے میں آیا ڈاونٹ پینٹس نے میچ کے پہلے چکر میں دو گول کر کے برطری حاصل کی ماسٹر پینٹس بلاک کی ٹیم نے دو گول کے خسارے میں جانے کے بعد ڈٹ کر مقابلہ کیا تاہم وہ میچ میں کامیابی حاصل نہ کر سکی اور ڈاونٹ پینٹس نے پانچ کے مقابلے میں چھ گول سے کامیابی حاصل کر لی فاتح ٹیم کے راجہ جلال ارسلان نے تین گول سکور کیے جیک ویلیم ہائیڈر میر حزیفہ احمد اور میر شویب نے ایک ایک گول کیا ماسٹر پینٹس بلاک کے ماریو نوریگال نے چار اور ولال ہائی نے ایک گول کیا خوشگوار موسم میں شہریوں کی بڑی تعداد پولو سے لطف اندوز ہونے کے لیے لہور پولو کلپ پہنچے تھی سامبہ بینک کے صدر شاہد ستار نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے کرمیمین احسن جاوید کے ساتھ حافظ شہباز علی سٹی پارٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہے دیکھتے رہیے سٹی پارٹی ٹو